بھارت بائیو ٹیک کورونا ویکسن کو ویکسن کے بھوپال نیوازی دیپک مراوی پر کیے گئے پرکشن کے بعد ان کی موت پر اب راجنی کی شروع ہو گئی ہے موت کی خبر ملتے ہی پورو مکت منتری وراج سبھا سانسا دگویجہ سنگھ مرتک دیپک مراوی کے پریجنوں سے ملنے پہنچے انہوں نے ٹیکے کے پرکشن کو لے کر سوال کھڑے کیے ادھر سوافت منتری پربوران چودھی کا کہنا ہے کہ مرتیو ٹیکہ لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے پورو مکت منتری دیگویجہ سنگھ نے مرتک کی پتنی وار تین بچوں سے بات کی دیپک مراوی کی پتنی نے دیگویجہ سنگھ کو بتایا کہ ان کی بینا جانکاری کے ان کے پتی کو ٹیکہ لگایا گیا ان کے پتی کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی ٹیکہ لگانے سے ہی ان کی موت ہوئی اور ان کی مرتیو کے بعد شاسن پر شاسن نے آج تک کوئی صد نہیں لی دیگویجہ سنگھ نے مرتک کے پریجنوں کو ڈھانڈرز منزاتی ہوئے کہا کہ بے ان کے پریوار کی مدد کریں گے انہوں نے کہا بھارت بارٹیک کے ٹیکے کوئی سنگھ کے پرکشن کے بعد ہی دیپک مراوی کی موت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نندہ کرتا ہوں کہ چکت سا شکشہ منتری نے ساماجی کارکر تارشنہ ڈھینگرہ کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا صدس پتایا جنہوں نے اس ماملے کو اٹھایا دیگویجہ سنگھ نے کہا کہ آنکھیں گریب لوگوں پر ہی کیوں ٹیکے کا پریجن کیا جا رہا ہے اور پھر پریجن کے بعد ان پر کوئی نگرانی نے دکھی جا رہی ہے میں نندہ کرتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن مینسٹر جنہوں نے ریشنا نگرانی جو یہ بات آئی تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا صدس پتا دیا میں یہ بھی مانگ کرتا ہوں کیا کارن ہے کہ گریب مزدوروں کو چنا گیا انہی پر پریوک کے لئے کیا وولنٹیز نہیں ملتے جیس پیٹت لوگوں کو کیوں اس پہ ان کو ایک پریوک کے لئے چنا گیا یہ ہمارا یوہ ریپک ماراوی مانگ کرتے ہیں مندلہ کا رہنے والا اس کی پتنی بیتول کے رہنے والی تین بیٹے ہیں آسوم بچے ہیں مزدوری کرتے ہیں آج تک پرشاسن کا کوئی آدمی دیکھنے تک نہیں آئے سواس منتر پرورام شاہدری نے دیپک ماراوی کی موت پر دکھ جاہر کیا اور کہا کہ دیپک کی مرتیو ٹکے لگنے کے قرآن نہیں ہوئی ہے وہ منتری ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر بھی ہیں بے بھروسے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹکے کی وجہ سے ان کی مرتیو نہیں ہوئی ہے کیونکہ ٹکے کا اگر پرتکول پرواہ ہوتا تو وہ چوبیس گھنٹے یا آرساریس گھنٹے میں دیکھ جاتا ممال نے جہاں تک میں منتری کے علاوہ ڈاکٹر بھی جو ٹکہ کرن کیا جاتا ہے ٹکہ کرن کا آپ کا ایک ایک ٹکہ کرن کیا جاتا ہے اگر کوئی لیئسن ہوتا ہے تو بزینے تھرٹی منٹ ٹکٹین سے تھرٹی منٹ میں جس کو ٹکہ کرن کیا ہے اس میں ایک ایفیکٹ آتا ہے مکتو کے پہلے ان کے مو سے جھاگ نکل رہا ہے جو کی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کا ایفیکٹ فالو انڈائیسن نہیں ہے دوسرا پوشٹ مارٹم ہوا ہے پوشٹ مارٹم کی اقراروں کے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں وائلنگ سسکرک کیا گیا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی